یہ طرف غور سے دیکھ لیں اس بچے کو تیرہ چودہ سال کی عمر ہے اس کی اور اس کے کام دیکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ بائک اس نے نکال لی ہے یہ اور لے کے چلا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھڑنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج میں موجود ہوں فیصلہ بعد مہر صادق مارکیٹ ریلوے روڈ کے اوپر یہ واقعہ ہے یہ میرے پیچھے موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں اور یہ ہے خان پلازہ ادھر سے موٹر سائیکل آج دوسری دیسری موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے خواہس ہیں اور جو گینگ ہے چور ہے وہ ایک بچہ گینگ ہے جو کہ پہلے بھی ولیپورا نڑوالا روڈ کے اوپر یہ بندے پکڑے گئیں آج بھی ایک بچہ ہے بلکل تھوڑی سے عمر ہے جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ریڈ کلر کے اس نے پینٹ شیٹ پہنی ہوئی ہے اور عمر ہے بچے کی کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی دس سے بھارہ سال اس نے ساری لوکیشن کو ماپا دیکھا سمجھا اور اس کے بعد اس نے یہ جو موٹر سائیکل تھی اس کا ہینڈل لاک لگا وہا تھا ہینڈل لاک کھولا ہے دوزار پندرہ موٹر سائیکل ہے تو اس حوالے سے میں جو موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے جو بندے متاثر ہیں ان کا بھی آپ کو یہ ان سے بھی بات کرواتے ہیں اور یہ میں آپ کو لوکیشن دکھا رہا ہوں کہ مہر صادق مارکیت یہ ریلوے روڈ گمتی سے آگے یہ واقعہ ادھر کا یہ وقوعہ ہے یہ کیسے ہوا علی نامی لڑکہ ہے نا علی نامی لڑکے کا جس کی موٹر سائیکل جو ہے وہ چوری ہوئی ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں ادھر جو کہ موجود ہیں ایک دکان میں ایک شاپ پر کام کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ آج کس طرح ہوا اور کتنے بجے کا واقعہ ہے تھانے میں یہ اپلیکیشن انہوں نے دے دی ہے اور پولیس کاروائی کرتی ہے اگر نہیں کرتی تو پھر بھی یہ بتاتے ہیں جی جناب سلام علی صاحب یہ تقریباً بارہ پونے ایک بجے کا واقعہ ہے اور سب بائیک باہر گھڑی ہوتی ہے لیکن یہ واقعہ مہینے میں دو بار ہو چکا ہے کہ بائیک چوڑی ہوگی ہے لیکن لہٰذا اس پر گھر کیا جائے اور واردہ تھے بہت زیادہ اور یہ اس مارگیٹ میں پولیس کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے اچھا ہمارے ساتھ جی بھائییں جی محمد صاحب ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی جو موٹر سائیکل ہے اس کا بھی لاکھ جو ہے وہ خراب ہو گیا تو اس کو بھی اس نے چھیڑا ہے کوشش کی ہے اس نے اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی موٹر سائیکل بھی مہنگی ہے ذرا تو ان کا جو ہے وہ کیسے بچاؤ ہوا ہاں جی بتائیں جناب اسلام علیکم سر میری بھی موٹر سائیکل جہاں پہ وہ موٹر سائیکل کھڑی تھی نا اس کے ساتھ بالکل وہ کھڑی تھی وہ پہلے اس نے لاکھ کھولنے کے جو ہمیں ویڈیو میں ملایا نا تو اس پہ بھی کوشش کی ہے وہ کھلا نہیں اس کا لاکھ پھر یہ دوسری موٹر سائیکل تھی جو ایک علی کی وہ آیا وہ کھل گی اس سے وہ لے کے تو باگ گیا یہ تقریبا ویڈیو میں جو آرہا چھوٹا سا بچہ ہے بارہ تیرہ چودہ سال کا ہوگا تو یہ تقریبا یہ دو مہینوں میں دو واقعات ہو گئے ہیں ادھر ہی ہمارے ہاں تو میں بھی انتظامیہ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ برپور ایکشن نے اور جند جلد کاروائی پائی جائے اچھا آپ نے درخواست دی ہے تو کیا انہوں نے کہا ہے کہ کاروائی کے حوالے سے ہاں وہ علی بھائی مجھے آیا تھا بتا رہا تھا کہ میں نے اپلیکیشن دے آیا ہے اس کی کوپی لے کے آیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ کوئی کاروائی کرتے ہیں ہم کیسے بھی دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا آپ بتائیں کہ یہ واقعہ اب جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہوا ہے کوئی واقعہ جی اس سے پہلے بھی ہوا ہے واقعہ تھوڑی دن پہلے ہمارے اوپر فلور میں دانی صاحب ہیں ان کی مورسائکل اٹھائی گئی تھی لیکن ان کی گوڑ لکھ تھی کہ ان کو مورسائکل مل گئی تو گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی بھی مورسائکل مل جائے پولیس ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو ڈھنڈے ان کو تلاش کریں اور ہمارے بھائی کی جو ہے مورسائکل واپس کریں صحیح ناظرین یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ دوستوں نے بات کی ہے یہ مورسائکل ادھر کوئی دوسرا تیسرا ہوا ہے پہلے ایک قسمت اچھی تھی وہ جب مورسائکل لے کر گیا ہے بندہ تو اس سے پہلے وہ ایک مورسائکل کے اوپر خود آیا وہ مارکیر سے باہر اس نے کھڑی کی ہے پھر وہ ادھر آیا ادھر سے اس نے مورسائکل چھوڑائی اس کو وہ اپنا ٹھکانے لگا کر پھر وہ بندہ واپس آتا ہے اپنی مورسائکل لینے کے لیے تو جب وہ اپنی مورسائکل لینے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ جو موقع پر لوگ موجود تھے انہوں نے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں وہ سارا اس کا دیکھ لیا ہو لیا سارا تو جب وہ بندہ اپنی مورسائکل لینے آتا ہے تو اس کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے اور اس طرح وہ مورسائکل برامت کروائی جاتی ہے یہ واقعہ پچھلے کوئی چند ماہ کا تو اس طرح ادھر کافی سرے یہ واقعات ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں بلکہ سائیکل بھی ایک دو اٹھائے گئے ہیں ادھر سے پہلے اور باقی بھی وارداتیں ہو چکی ہیں یہ تھانا ریل بزار ہے جی تھانا ریل بزار ہے یہ پولیس کی ذمہ داری ہے ایسے چو صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ملزمان ہیں اور جو اب درخواست دیا انہوں نے ان کے اوپر بھرپور کاروائی کی جائے تاکہ یہ جو آئندہ جو مطلب ایسے معاملات رکیں اور ان کی جو موٹر سائیکل ہے وہ بچہ بڑا غریب ہے بچہ رہا مزدوری محنت کرتا ہے تو تاکہ ان کی موٹر سائیکل جو ہے وہ ڈھونڈ کے دی جائے پولیس ان کے ساتھ مکمل تعاون کرے انشاءاللہ ہم پولیس سے بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح اس کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں اور کیا انہوں نے ان کو ایف آئی آر کاٹی ہے نہیں کاٹی بقی آج کا سیشن یہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں اللہ حافظ